اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ 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 الرحیم مذہب نہیں جب تک کہ اللہ تم سے محبت نہ کریں میں تم سے محبت کروں گا جب تم محبت کے قابل ہوگے میں تم محبت کے قابل ہوں اس لیے ہر آدمی کو مجھ سے محبت کرنی چاہیے اس لیے کہ جو میں یار محبت تم نے تجویز کیا ہوا ہے یا کر سکتے ہو میں اس میں یار پر کرا اترنے حسن سے محبت ہے تمہیں حسن کا خالق دولت سے محبت ہے تمہیں دولت کا مال ہے یہ سب چیزیں مجھے میں موجود ہیں جس کو تم میں یار سمجھتے لہذا جس چیز کو میں میں یار محبت سمجھتا ہوں وہ تم اپنے اندر پیدا کرو یہ انہیں کلہ زکیہ تھا اب میں یار محبت جس کو انسان کراب دیتا ہے اس کا مرکزی نکتہ ہے حسن حسن سے ہی محبت ہے خواہ حسن ظاہری ہو خواہ حسن بابری ہو میجار محبت حسنی ہے کبھی میجار محبت نہیں ہو سکتا ہے جس کو میں دلی سمجھتا ہوں یقیناً میں اس سے محبت نہیں کروں گا اگر حسن شکل کو چاہتا ہوں تو حسن شکل کا کوہ پسند نہیں اگر حسن کردار چاہتا ہوں تو کردار کا کوہ پسند نہیں اس لیے اصل محبت کا میجار ہے کسی شاید حسن کا پاہ جانا لیکن یہ میجار انسانی ایک نہیں رہتا ایک تو الگ الگ لوگوں کے میجار الگ الگ ہیں ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کا میجار بھی ایک نہیں زندگی کے تقاضم سے میجار میں تبدیل پہلا ہو جاتی ہے ایک وقت ہے کہ میں میجار حسن ایک شاید کو سمجھتا ہوں لیکن زندگی کی منظر تبدیل ہونے کے بعد یا تجرباتی اضافے کے بعد میرا میجار حسن بدل جاتا ہے بچپنے میں میں کس شاید کو حسین سمجھتا تھا جوانی کے بعد میں نے حسن کمانا کیا سمجھا یقیناً میرے یار بدل جاتا ہے بچپنے میں زمین پر بیٹھنا زمین پر لیٹھنا مٹی چاٹنا یہ بچے کے لیے حسن ہے ماہ ہزار کوشش کریں کہ میرے بچے کا حسن اچھے رباس میں ہو اچھی شکل میں ہو وہ نہلائے گی دھلائے گی اچھے کپڑے پہنائے گی لیکن بچہ پھر زمین پر ہر شاید کو ماں کی نظروں میں وہ حسن نہیں جس کو بچے نے حسن سمجھا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد جب بچے کے ذہن نے کچھ ترقی کی تو خود اس کے ذہن کے نزدیک میں جاہاں نے حسن بدل گیا اب اگرچہ ماں کہے کہ زمین پر بیٹھ جاؤ وہ بنی توہین سمجھے گا ماں زمین پر بیٹھے تو بیٹھے باپ نیچے بیٹھے تو بیٹھے وہ میجار بدلنے کے بعد ایسے مقام پر بیٹھے گا جہاں اس کا وہ تجویز کردہ حسن باقی رہے اب ایک وقت آتا ہے جب کھیل کو انسان حسن سمجھتا ہے کھیل خود میں وقت گزارنا انسان کا ایک ذہنی حسن ہے وہ پھر ایک وقت آتا ہے کسی کھیل خود کو انسان گری بھی نہیں کہا اس سے دیکھتا ہے کہ یہ بچوں والی بات ہے گویا ایک بندے کا ذہن بھی میجار حسن میجار حسن کی وحدت کا قائل نہیں بدلتا رہتا ہے زندگی کی مناظر کے ساتھ اس کا حسن ترقی کر جاتا ہے بدل جاتا ہے نبی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا میجار حسن نہیں بدلتا جس شاید کو بچپنے میں اس نے حسین کہا ہے وہ جوانی میں بھی وہ حسین کہے گا اور ضعیفی میں بھی حسین کہے گا اس کے حسن کا میجار نہیں بدلتا میجار اس لیے بدلتا ہے کہ ہم ناکس سے کامل ہوتے ہیں اور نبی قائدہ ہوتے ہی کامل ہوتے ہیں ناکس کے نزدیک جو کچھ میجار حسن ہے اس کے اپنے ناکس کے مادا ہے لیکن جب اس میں کمال آ جائے گا تو میجار یقیناً بدل جائے گا اس لیے اس تبدیلی کے لیے انسان مختار نہیں ہے خود بخود فطرت تبدیلی لاتی ہے ایک جاہل ہے وہ میجار حسن کسی شہر کو سمجھتا ہے اس کی اپنی جہالت کے ماداعت میں میجار حسن اس کی ذہنی تقویز کے ماداعت ہوگا لیکن وہی بنگا جب اہل علم ہو جاتا ہے عالم بن جاتا ہے مجتحد بن جاتا ہے تو یقیناً اس چیز کو جو علم سے پہلے حسین سمجھتا تھا یقیناً اس کا نظر یہ بدل جائے گا اب حسین کسی اور شہر کو سمجھے گا اب کھیل کود اس کی نگاہوں میں انتہائی بھی چیزیں ہیں تو گویا کیونکہ انسان کا دماغی میجار بدلتا ہے اس لئے میجار حسن کو وہ بدل جاتا ہے تو حلت سلطان الانبیاء نے زندگی میں جو بات کہی وہ یہ نہیں کہ کل ناکست تھے بات اور کہہ دی تھی آج کامل ہو گئے تو میجار بدل گیا بات اور کہہ دی یہ ہم میں ہو سکتا ہے معصوم میں نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ معصوم پہلا قدم ہی صحیح رکھتا ہے جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہمارے چونکہ پہلے قدم غلط ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ضرورت پڑھتے ہیں اس کو بدلنے کی اس لئے ہم گناہ کرتے ہیں اس لئے کہ گناہ کی برائی سے متلے نہیں جب گناہ کی برائی سے متلے ہو جاتے ہیں تو کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں خود بخود ہم بدل جائیں گے اس کو گناہ دم جائیں گے لیکن نبی چونکہ ناکس نہیں ہوتا اس لئے وہ فیل کرتا ہی نہیں جس کو بعد میں وہ گناہ کہے اور اس لئے یہ واجب ہے کہ نبی اپنی زندگی کے کسی حصے میں وہ غلطی نہیں کرتا وہ کام نہیں کرتا جو اعلان نبوت کے بعد اس نے منع کرنی ہوتی ہے جس کو اعلان نبوت کے بعد وہ منع کریں قبل اعلان نبوت کے بھی وہ خود وہ کام نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر نبی نے منع کرنا ہے کہ شراب پیناہ حرام ہے تو وہ زندگی کے ابزدائی دور میں بھی شراب سے خود بچ کر رہیں گے اس لئے کہ اس نقص کو عام تک پہنچانے والی بات اور ہے اور اس نقص سے خود بچنا بات اور ہے نبی حق اس نقص سے محفوظ رہتا ہے جس کو امت کے لئے خواہ کسی منظر پر کہیں کہ یہ تم نے نہیں کرنا کوئی برائی جس کو نبی کے ذہن نے برا سمجھا وہ آج سے ہی اس سے بچیں گے خواہ اس کا امت تک پہنچانے کا فریضہ دس بار برس بار بے ہو تو اس سے پہلے چلتا ہے کہ حضرت سلطان الانبیاء ان کی بیٹی ایک تھی اس کے ماتات جو میں نے عرض کیا ہے حضرت پیغمبر کی حضرت سلطان الانبیاء کی بیٹی اس اصول کے ماتات ایک ہونی چاہیے اس لیے کہ حضرت سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ کفار کو اپنی بیٹی نہ دو خواہ کسی زندگی کے کس مرحلے پر یا آپ نے فرمایا کہ کفار کو بیٹی نہ دو لیکن امت کو جب بھی کہیں ان کا اپنا فرض ہے کہ ابتداء عمر سے اس فیر سے بچ کر رہے جس سے بعد میں مولمنہ کرنا ہے بلکہ ایک شایئے ایسی ہے جو جائز ہے ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ بلہ یہ میرا بچہ شاہد زیادہ استعمال کرتا ہے آپ اسے منع فرمائیں کہ کم استعمال کیا کریں حضور نے فرمایا اس کو کل لانا چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ بیٹا ماں کو حکمانہ کرو لیکن فرمایا کل لانا دوسری دفعہ پیش کرنے سے جب دوسری دفعہ وہ ماں اپنے بچے کو لائی تو آپ نے فرما دیتے ماں کی اطاعت کرو اور شاہد کا استعمال کم کر دو یا چھوڑ دو اس نے عرض کی کیا دا آپ کا فرما سوچشم میں یہ نہیں کروں گا تو اس بی بی نے عرض کی اس بچے کی ماں نے کہ بلہ یہی بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے یہ میرا بچہ یادی نہیں ہے زیدی نہیں ہے آپ کل فرما دیتے تو دوبارہ آج مجھے تکلیف آنے کی نکر نہیں پڑتی آپ نے فرمایا کل میں نہیں کہہ سکتا تھا اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے میں خود شاہد استعمال کر چکا تھا اور محمد کو شرم آتی ہے کہ جو بات خود کرے دوسرے کو روکے کیوں ماشاءاللہ تو یہ تو مباہات میں ہیں لیکن وہ چیزیں جو شریعت میں حرام ہیں اور جس کا کل اعلان کرنا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں وہ آج بھی استعمال نہیں کرے گے کیوں اس لیے کہ ان کی تبلیغ موسر نہیں ہو سکتی جو خود ایک کام نہ کرے دوسرے کو کہے مبلغ خود نماز نہیں پڑتا کل پرشن نماز نہیں پڑھی آج اگر کہے کہ بھئی نماز نہ پڑھنا جرم ہے تو سامنے والے کہے دیں گے کہ حضور کل تک تو آپ بھی نماز نہیں پڑھتے دیں اگر کہنا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور کل میں خود پی رہا تھا تو وہ کہے گے حضور کل تو آپ نے ہمیں اصل بلکر شراب پی ہے لوات قولون مالا تفالون وہ کہنے والے فورد کہہ دیں گے جو آپ خود کرتے ہم وہ اس سے کیوں روکتے ہیں تو چونکہ مسلمان کی بیٹی کافر کے نکاح میں دینے حرام ہے اور نبی نبوت کے ارام سے پہلے یا بعد کسی وقت ایسا کام نہیں کرتا جس سے منع کرنا ہو تو ماننا پڑتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اگر کسی کافر کو بیٹی دی ہوتی اگر حضور نے کسی کافر سے اپنی بیٹی بیہ دی ہوتی تو آپ جو عمل کر رہے ہیں کہ کافروں کو بیٹیاں نہ دو کہنے والے کہے دیتے ہیں حضور جب آپ کو خود ضرورت تھی رشتہ کرنے کی تو بیٹیاں دے دی اب جب ہماری باری آئی ہمارے رشتے جوان ہوں گے تو آپ فرما دے نہ دو یہ کیا دوکھ ہے اس لیے کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے اس اگلی اعتبار سے کہ جس چیز کو پیغمبر بعد میں منا کرتے ہیں پہلے خود اس پر آمل ہوتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ کی کوئی اور لڑکی ہوتی اور کافروں سے بیائی ہوتی تو یقیناً حضور اس اعلام کے بعد نشانہ اعتراضات بن جاتے اور کسی نے چونکہ اعتراض یہ نہیں کیا کہ حضور کل تو آپ نے کافروں کو دے دی کہیں نہیں وارد کے کسی مسلمان نے یہ کہا ہو یا کسی مشرق نے اسلام کے بعد یہ اعتراض کیا ہو کہ حضور جب تک آپ کی گیٹیوں تھیں تو اس وقت تک تو یہ حکم نہیں تھا جب آپ اپنے کام کر چکے ہمارے لیے کیوں حرام مسلمانوں کا اس حکم پر اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد نے یہ رشتے نہیں کیے تھے اس لیے کہ ان کے نزدیک میں جارہ حسن نہیں بدلتا یہ پہلے دن سے ہی وہی کتاب یہ خواہش نفس کے تابع ہیں ہی نہیں اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کروں کہ حضرت سلطان الانبیاء کا دین سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا ہے ایک ذہن میں نے آلی بات یہ سوال ذہن کر سکتا ہے نا کہ اعلان نبوت تو کیا حضور نے چالیس برس کے بعد اس چالیس برس کے دوران میں حضور کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا سبحان اللہ ہمیں تو دین بتایا چالیس برس کے بعد لیکن چالیس برس تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دین تھا یا نہیں تھا اگر نہیں تھا کوئی دین تو ایک بے دین کچھ عرصے کے بعد دین کا بغلے کیسے برسکتا ہے اور اگر دین تھا تو کیا تھا یقیناً قرآن کی روح سے ملت ابراہیمی کتابے تھے حضور کے عائدات آبا سارے ملت ابراہیمی پر عامل تھے جو ابراہیم کا دین تھا محمد کا وہی دین تھا اور جب محمد کا وہ دین تھا تو جو چالیس برس سے پہلے رشتے کیے ہیں مثال کے طور پر اگر تھے رشتے اور کافروں سے کیے گئے چالیس برس کے پہلے کافر تو ملت تو حضرت پرغمبر کے ملت ابراہیمی تھی اور ہر مسلمان قیامت تک ملت ابراہیمی کے تابے ہے تو کیا ملت ابراہیمی سے کوئی جنگی ایسی نگل سکتی ہے کہ ملت ابراہیمی مسلمان کو کافر سے رشتہ کرنے کی حضرت دیتی ہے جب ملت ابراہیمی سے بھی کافر سے رشتہ کرنا ناجائز ہے اور محمد ملت ابراہیمی پر تھے تو کافر سے رشتہ کیا کیوں یہ اصولی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا کفار سے رشتہ کرنا ملت ابراہیمی کی روح سے ناجائز تھا جس تیر کو بعد میں منا کرنا ہے ویسے بھی اکلن پہلے اس پر عامل نہیں ہو سکتے اور یہ شواہد موجود ہیں کہ اگل ملت ابراہیمی میں رشتہ کافر سے ناجائز ہے تو یقیناً پیغمبر نے رشتے رہی کیے جو لڑکیاں گئیں ہیں کافروں کے گھر وہ محمد کی بیٹیاں نہیں کیں اگر ہوتی تو حضور کافروں سے رشتہ دکھتے ویسے اس پر اور شواہد بھی موجود ہیں جس سے ہم کہہ سکتے کہ حضرت سلطان علمیہ کی شہزادی صرف ایک تھی اور شواہد بھی موجود ہیں کہ حضور کی شہزادی صرف ایک تھی وہ کیا ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں تھی تو یہ بھی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابو لہب کے بیٹوں کے گھر تھی اطبا اور اطیبہ کے گھر تھی جو کافر تھے اور انہوں نے حضور کی ان شہزادی کو اسلام کے جرم میں طلاق دے دی تھی یہ کہا جاتا ہے نا اطبا اور اطیبہ کے گھر میں تھی اور اطبا اور اطیبہ نے حضور کی بیٹیوں کو فارغ کر دیا تھا اب وہ دونوں بیٹیاں حضور کی جب گھر میں آ گئیں تو ایک صحابی کو حضور نے ایک بیٹی دے دی ہے نہیں یہی ایک صحابی کو دے دی ایک بیٹی اور دوسری گھر میں محفوظ رہی کسی کو رنی دی گویا حضور اس بات کی انتظار میں رہے کہ پہلے بڑے گی دوسری اسی کو دوں گا تاکہ وہ زنورین بن جائے یہی مقصد تھا ورنہ جس طرح ایک دی تھی دوسری بھی تو کسی کو دے دی ہوتی کیا حضور اس انتظار میں رہے کہ ایک ہی کو دونوں دے نہیں ہے یہ شانِ ربوت کے خلاف ہے جب ہمیں ایک دن بھی اپنی لڑکی کو بغیر شادی کے رکھنا ناجائزت حضور نے پانچ ساتھ ایک بیٹی اس انتظار میں کیوں بڑھا لگی تو ایک ہوتوں تاکہ وہی دنورین بنے کیا دوسرے صحابی نہیں تھا دنیا میں معلوم ہوتا ہے یہ ساری بناوت ہی بناوت ہے بناوت ہی بناوت ہے اور جنابِ زہرہ کی شان کو کم کرنے کا ایک بہان آئے جنابِ بطولِ محضان اور اون کی جنگ میں حضور کی ساری بیٹییں موجود ہیں مبالہ کے لوکے پر تو کہا جاتا ہے کہ مبالہ کی مزدار ایک ہے کیونکہ پہلے مر چکی تھی باقی لیکن اہد کے بیدان میں تو ساری زندہ تھی جب حضور کی موت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو جو سلوی بیٹی تھی اگرچہ کم سمت تھی تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اہد میں جو اپنی تھی وہ تین میل کا فاصلہ تائے کر کے گئی اگر وہ بھی بیٹیاں ہوتی ہیں تو تاریخ کہتی وہ بھی گئی تھی اس لیے کہ کم سمت جا رہی ہے اور بڑی کیوں نہیں جاتی معلوم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتی تو جاتی کشش خون میں ہوتی جس کے خون میں کشش تھی وہ چلی گئی جن کے خون میں کشش نہیں تھی وہ نہ گئی معلوم ہوتا ہے کہ خونی رشتہ صرف حضور کا زہرہ حضرت محمد محمد با عالم صلی اللہ محمد با عالم صلی اللہ محمد با عالم صلی اللہ بہت سوال میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک حسن کا میجار بدل جاتا ہے نظریات کی تبدیلی سے میجار بدلتا ہے لیکن پیغمبر کا نظریہ نہیں بدلتا اس لیے ان کا میجار ہے حسن نہیں بدلتا جو سرکار فرما دیں وہی بس میجار ہے آپ نے جس چیز کے متعلق فیصلہ کر دیا محمد مصطفیٰ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج کچھ کہا اور تجربہ کرنے کے بعد کچھ اور کر دے گے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا جنگ سفین میں جنگ بسرہ میں جنگ جمل میں حضرت امیر المومنین نے غالبا محمد حلفیہ قولہ میں فوج دے کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا جاؤ جنگ کرو محمد حلفیہ نے تلوار کی جنگ کی جنگ بسرہ میں تلوار سے لڑے اور حضرت امیر المومنین نے محمد کو اپنے ہاتھوں گھوڑے پر سوال کیا تھا اور اپنے ہی تلوار عطا فرما ہی تھی محمد ایسا لڑے جس طرح جوان لڑتے ہیں بہت اچھے لڑے لیکن جب واپس آئے تو حضرت امیر المومن نے فرمایا بیٹا گھوڑے سے اترو اور یہ تلوار مجھے دے دو یہ گھوڑا مجھے دے دو میں گھوڑے پر سوال ہو کر میدان میں جاتا ہوں تیری جنگ جس طرح میں نے دیکھی ہے میری جنگ تو بھی دیکھ سبحانہ اللہ ماشاء اللہ یہ ایک تربیتی کورس تھا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے نحضر اللہ کے الفاظ رہے جب محمد کو میدان کی طرف روانہ کیا تو محمد کو اصول جنگ بتلائے تھے اس لیے کہ علی کے بیٹوں کا یہ پہلا موقع ہے جنگ میں شریف ہونے کا جنگ جمل میں تو محمد کو میدان میں روانہ کرتے ہوئے علی نے اصول جنگ بتلائے تھے کہ جوان کا جنگ کے میدان میں اصول کیا ہونا چاہیے فرمایا تذول جبال ولا تذول پہلی بات تو یہ بیٹا یہ پہاڑ سامنے سے اپنی جگہ چھوڑ کے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں تو علی کا شیر ہے تیرے قدم میدان سے نہ کریں یہ ایک پہلا فکرہ تھا جو علی نے اپنے بیٹے کو جنگ کی تربیت کے طور پر فرمایا تذول الجبال ولا تذول پہاڑ ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں لیکن علی کے شیر فضل کے قدم میدان سے نہ کریں محمد نے اپنے سینے پر یہ نوٹ کر لیا دوسرا فرمایا تد فیل ارض قدم اک بیٹا زمین پر اپنے قدموں کو ایسے گار دو جس طرح میخ لگری میں گر جاتی ہے تیسرا سبب جو آپ نے فرمایا مجھے تھا کہ ورمے بے بسنے کا اکسل کاؤں صرف تیری نگاہ سامنے والے لڑنے والے سپائی تک محدود نہ رہے لڑ سامنے والے سپائی سے لیکن نظر تیری فوج کے آخری سپائی تک برابر ہو تاکہ فوج دشمن کا ہر سپائی سمجھے کہلے کہ علی کے شیر کی تلوار میرے سر پر آ رہی ہے اور چوتھی آخری بات یہ ہے کہ میدان میں مدد اور میدان میں کامیابی یہ اللہ کے سپرد کر دیں یہ اللہ کے سپرد کر دیں وہی فتح دینے والا ہے اب محمد حلفیہ ان حصولوں کے محتاط لڑے اور خوب لڑے کچھ توں کی پوچھتے رگا کر مردوں کے ڈھیر لگا کر لاشوں کے انبار لگا کر واپس پلتے علی نے فرمایا خوب لڑے ہو لیکن گھوڑا مجھے دے دو تلوار مجھے دے دو اور جس بلند مقام پر کھڑے ہو کر میں نے تیری جنگ دیکھی ہے اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر تم میری جنگ دیکھو یہ تھا ایک شاگرد کو پہلا سمک جو علی تنبیہ دے رہے تھے یہ تنبیہ دی سمک اب علی نے میدان جنگ میں گھوڑا دوڑایا اور میدان کو صاف کر کے پدر صاف کر کے واپس پلتے تو محمد دیکھ رہا تھا حضرت علی نے گھوڑے سے اتر کر محمد کو بلایا سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا عجیب لفظہ علی کے علی کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح تم لڑتے ہو ابو تالب کی اولاد اس طرح لڑتی ہے جس طرح میں لڑا سانید لگا یوں سانید صلی اللہ محمد سان اللہ رکھے آرزب بیجی کر رہا تھا کہ معصوم تجربę کم ہوتا آج نہیں ہوتا یہ اس کا مقدمہ تھا اب سرکار نے فرمایا بیٹا تیر کی گڑائی اپنے باپ کو دکھاؤ کہ مجھا ہے تیر سے کیسے لڑتے ہیں تمہارا نشانہ کیسے ہے سرکار نے فرمایا کہ وہ سامنے جو اونٹ ہے جس پر فوج کالم ہے اس اونٹ کے گھٹنے کو نشانہ بنا کر تیر مارو تاکہ وہ اونٹ بیکار ہو جائے کالم گر جائے اور مسلمان قتل ہونے سے پچھ جائے وہ اونٹ جس پر علم تھا جنگ بسرہ میں تو محمد نے تیر مارا اس نکتے سے تیر خطا کر گیا جو نکتہ ہی نے موجم کیا دوسرا تیر مارنے کی محمد کو اجازت نہیں دی فرمایا حسن جی کی بلا محمد سے کمان لے لو اور اس نکتے پر تیر تم مارو اب جو حضرت حسن مجتباہ نے تیر کلایا تو این اس نکتے پر لگا جو علی نے مؤیم کیا تھا حسن نے فوران دوسرا تیر نکالا اس پہلے تیر کی پوشت میں لگا تیسا تیر اس دوسرے تیر کی پوشت میں لگا سات تیر جب حسن اس نکتے پر مارے عرض کی اباجان مارتا جاؤں یہ اتنا کافی ہے آپ نے فرمایا کافی ہے آپ چاہیے تو تھا کہ داد دیتے حسن کو اب محمد کو بلا کر فرمایا بیٹے تیری پہشانی پر ارک آ رہا ہے خجالت محسوس نہ کرو اس لیے کہ برابر والے سے شکست کھانا اے بھائی تم حسن کے برابر والے نہیں وہ سردار ہے تم غلام اس لیے کہ وہ سیدہ کا فرزند ہے اور تم قلیز کے فرزند ہو وہ محمد کا بیٹا ہے تم علی کے بیٹے ہو سردار کے مقابلے میں کمزوری کمزوری نہیں ہوتی یہ حسن کی کامیابی تیری کامیابی ہے اس لیے کیا ہے میں نے کہ حسن بھی علی کے فرزند محمد بھی علی کے فرزند لیکن حسن معصوم فرزند یہ غیر معصوم غیر معصوم تجربے کا محتاج ہوتا ہے معصوم تجربے کا محتاج نہیں ہوتا اس لیے معصوم جب بھی کام کرتا اس میں خطا ہوتی ہی نہیں غیر معصوم کے فیر میں خطا ہو سکتی ہے معصوم کے فیر میں خطا نہیں ہوتی اس لیے کہ معصوم تجربے کے بعد معصوم نہیں ہوتا پہلے پھر سے معصوم ہوتا ہے اب جو علی نے فرمایا کہ محمد یہ دماغ سے بات نکال دو کہ تم حسن جیسے ہو یا حسن کے بھائیوں نہیں تم میرے فرضا حسن محمد کا بیٹا تم قلید کے حسن سیدہ تھا تم غلام وہ سلطان اب محمد نے یہ بات زہر نشین کر لی اور ایسی زہر نشین کی کہ پھر مرت دم تک کبھی محمد نے حسن ان کی برابری کا خیال تک نہ کیا یہ محمد حنفیہ جو علی کی پہلی لڑائی میں بحیثیت سپاہی کے لڑے تھے اگلی لڑائی میں بحیثیت جنگل کے لڑے ہیں یہ جنگ بسرہ اس کے بعد ہے جنگ سفین جنگ سفین میں یہی محمد جو بسرہ میں ایک سپاہی تھے اب سفین میں فوج کے علم بردار ہیں جنرل ہیں کیونکہ جنگ سفین میں علم فوج یا علی نے خود لیا ہے یا مالک اشتر کے پاس رہا ہے یا حضرت محمد حنفیہ کے پاس رہا ہے اس جنگ میں حضرت محمد حنفیہ ایک جنرل کی حیثیت سے تھے اور یہ علی کائنات میں واحد سلطان ہے جو میدان میں جنرل ہونے کی اعتبار سے بھی الگ نہیں رہا سپاہی بن کر لڑا ہے حالانکہ کوئی جنرل سپاہی بن کر نہیں لڑا کرتا اپنے بیٹوں کو محفوظ رکھا جاتا جنگوں میں علی وہ ہے جو خود بھی لڑتا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی لڑاتا ہے دوسروں کو بعد میں اور خود پہلے اور اسی لئے محمد حنفیہ نے اگل بھی کی تھی جنگ میں کہ آبا جان آپ یہ پتلی کمیش کیوں پہنتے ہیں میدان جنگ کے لئے پتلی کمیش زبا نہیں ہے زرہ ہونی چاہیے سر پہ خود ہونا چاہیے لباس ایسا اولاد ہونا چاہیے جو تیر و تلوار کا مقابلہ کر سکے تو علی نے صاف فرمایا کہ میدان جنگ میں سپاہی جنگ جاتا ہے موت سامنے ہوتی ہیں جنہیں موت سے اندیشہ ہوتا ہے وہ موت سے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں لیکن ناباک یلعبو بالموت کتفلے بسدیوں میں تیرا باپ موت سے اس طرح معلوس ہے جتنا بچہ ماں کے سینے سے معلوس ہوتا ہے لا یبالی ابوک واقال الموت ہم الموت واقال ہے تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں موت پر جلا جاؤں جو موت میری اوپر آ جائے اور محمد نے ایک بات عرض کی تھی ابا جان اچھا گھوڑا تیار کر کے اچھے گھوڑے پر آپ سوار ہوا کریں اس لیے کہ آپ فوج کے سالار ہیں سردار ہیں اچھے گھوڑے پر سوار ہوں آپ نے فرمایا بیٹا اچھے موٹے تازے تیز لوگ گھوڑے پر وہ سوار ہو جسے یا بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کو پکڑنا ہو جب تیرا باپ میدان میں جاتا ہے خود بھاگتا نہیں کسی کو بھاگنے کا موقع دیتا ہے محمد حنفیہ تو اس جنگ میں یہ ہسنوین کی برابری کا تصور محمد حنفیہ نے ختم کر دیا تھا ان کو سردار سمجھتا تھا اپنے آپ کو غلام سمجھتا تھا اب اہلی نے فرمایا بیٹا محسرے پر حملہ کرو محمد نے محسرے کو صاف کر دیا بیٹا مہمنے کو صاف کرو دوسری دفعہ حضرت محمد نے مہمنے کو صاف کر دیا اور انہائیت کے لفظ یہ ہیں کہ جب پہلی دفعہ محسرے کو صاف کر کے حضرت محمد واپس آئے تو زرے کے سراؤں سے خون کی ندیاں تھیں اچھل کر بے رہا تھا تو حضرت امیر المومنین نے ایک خیمے کے نیچے محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور محمد کی پشت اپنے سینے سے ٹیک لگا کر محمد کو اپنے ہاتھوں سے جام پلایا جب محمد پانی پی چکا فرمایا بیٹا شیر میدان جنگ میں سستاتے نہیں ہیں دوبارہ جاؤ دوبارہ آئے زخموں سے چور ہو کر ایلی نے پھر پانی دیا پھر فرمایا شیر کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے سہوارا جاؤ جب تیسری دفعہ آیا تو کوئی جسم کا حصہ زخم سے خالی نہیں تھا اب ایلی نے فرما بیٹے جا کر خیمے میں آرام کر لو تیسری دفعہ لڑنے کے بعد جب خیمہ میں آرام کرنے کے لئے محمد پہنچے تو ایک منافق بدزبان محبت کے لحظے میں حضرت محمد سے یہ کہنے لگا محمد مجھے تبی جوانی پر بڑا رحم آتا ہے کہ کیسا حسین جوان کیسا بہادر جوان لیکن افسوس کہ تیرے ساتھ تیرے باب کی محبت نہیں ہے یعنی اس منافق نے صرف محمد حنفیہ کے جذبات سے کھیلنا چاہا اتنا زخمی ہے ضرور جو بابا کے خلاف کچھ بولے گا کہ تیرے باب کی تیرے ساتھ محبت نہیں یعنی کہ تیرے باب نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا تو ایلی کا پیارا بیٹا نہیں ہے اس لئے مجھے تیری جوانی پر رحم آتا ہے تو تجھے تیرے باب نے تین دفعہ موت کے موں میں ڈالا یہ تو تیری باہد کی چی کے نگل آیا ورنہ ایلی نے تیرے ساتھ کوئی محبت کا سلوک نہیں کیا دیکھو حسنیں کتنے پیارے ہیں ان کو خیمت کی ایک ساتھ میں بٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ تم سے بڑے بھی ہیں اور وہ نہیں لڑاتا ان کو نہیں لڑاتا اور تمہیں لڑاتا ہے معلوم ہوا کہ محبت میں فرق ہے تو بجائے اس کے کہ حلت محمد اس سے اثر لیتے حلت محمد نے اگرائی لی اور ارشاد فرمایا بد زبان بے حیام اپنے ان ناجائز کلبات کو بند کرو اپنے موں کو لگام دو میرا باپ حق کے ساتھ ہے حق میرے بابا کے ساتھ ہے حسنین کو خیمے میں بٹھانا حق ہے مجھے لڑانا حق ہے اس لیے کہ میرا باب جو بھی کرتا ہے حق کرتا ہے یہ تمہیں میرے بابا کے حق ہونے پر اعتراض کیا دفع ہو جاؤں اس نے دیکھا کہ میری یہ چال کا اگر نہیں ہوئی میری یہ منافقت کامیاب نہیں ہوئی تو پھر دمِ لفظالت کرنا ہے حضور میں نے اگر گستاخی کی ہے موفی چاہتا ہوں لیکن آپ یہ بات مجھے سمجھائیں تو صحیح کیا علی تجھے پیارا تجھے پیار نہیں کرتا محبت علی کی کم ہے یا یہ فرق کیوں ہے کہ تین دفعہ تجھے موت کے موں میں بھیجا آپ نے فرمات دیکھا علی نے جو کی ہے ٹھیک کی ہے میرے بابا نے جو کی ہے ٹھیک کی ہے محبت میں فرق نہیں لیکن ایسا ہی کرنا چاہیے تھا ان کو جتاں کیا ہے اس نے عزب کی حضور مجھے سمجھائیں آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا جسم تمہیں پیارا ہے یا نہیں اس نے عزب کی جناب مجھے اپنا جسم پیارا ہے آپ نے فرمایا جسم کے سارے آزاں دیکھ لو ان میں سے کل عضو ہے جو تمہیں پیارا نہ ہو اس نے کہا جناب سارے عضو پیارے ہیں آپ نے فرمایا اگر سارے عضو پیارے ہیں تو تم پاؤں سے ایک کام لیتے ہو کیچڑ پہ چلے تو پاؤں گرمی پہ چلے تو پاؤں خاردار زمین پہ چلے تو پاؤں ہائیں تہلے جرم کا حصہ کبھی یہ ڈیوٹی پاؤں کو علاق کر کے ہاتھوں کو دے دو سار کو دے دو یہ ہر مشکل سے مشکل ڈیوٹی پاؤں کی معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں سے پیار کم ہے اور ہاتھوں سے پیار زیادہ ہے اس نے عزب کی نہیں جناب پاؤں کی ڈیوٹی یہی ہے پیار میں فرق نہیں آپ نے فرمایا یہ سمجھانے کیلئے میں نے بات کی ہے پیارے سارے ہیں ڈیوٹی علاق کر آئیے اب آنکھ کی ڈیوٹی ہے دیکھنا کان کی ڈیوٹی ہے سننا ہاتھ کی ڈیوٹی ہے افازت اگر دشمن دیدہ دانستہ تیری آنکھ کو نشانہ بنا کر تیر مارنا چاہے اور بھاگنے کا موقع نہ ہو سر پھیرنے کا موقع نہ ہو بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو آنکھ کو تیر سیدھا آنکھ کے سامنے آ رہا ہے تو کیا تیر کو آنے دوگے نہ بیٹھ سکتے ہو نہ بھاگ سکتے ہو نہ مون پھیر سکتے ہو کہتا ہے اگر ایسی حالت ہے تو پھر ہاتھ سے آنکھ کو بچاؤں گا آپ نے فرمایا اس کا مہنہ یہ ہے کہ ہاتھ پیارا نہیں تمہیں ہاتھ میں تیر لگ جائے گا دشمن مارنا چاہتا ہے تیر آنکھ کو تم مروا رہے ہو ہاتھ کو ہاتھ کو دشمن نے نہیں مارا تو نے خود مروایا ہے وہ تو دشمن مارنا چاہتا تھا آنکھ کو تم نے مروایا ہے ہاتھ کو معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ پیاری ہے ہاتھ پیارا نہیں اسے اکھا جناب آنکھ بھی پیاری ہے ہاتھ بھی پیارا ہے لیکن ہاتھ کی ڈیوٹی ہے کہ جب آنکھ پر تکلیف آئے تو ہاتھ ڈھال بنے محمد نے فرمایا بس میرا جواب آ گیا حسنائن علی کی آنکھیں ہیں میں علی کا ہاتھ ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ آنکھیں مار کھاتی رہے اور ہاتھ محبود رہے اس لئے میں نے ڈیوٹی ہو دینے ہی ہے جو علی کے ہاتھ والی ہے حسنائن نے ڈیوٹی ہو دینے جو علی کی آنکھ والی ہے تو میعار بدلتا ہے علی کے بیٹو کا میعار اور ہے ہمارے نزدی کے جو میعار ہیں وہ اور ہیں خدا کرے ہم اپنے میعار کو سمجھے کہ مومن کا میعار کیا ہے جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ مومن کا میعار کیا ہے تو پھر یقیناً کامیابی ہی کامیابی ہے میں نے کل مثال دی تھی کہ کربرا والے اس میعار پر پورے اترے اور قیامت تک کے مومنین کو متنے کر گئے کہ مومن کا میعار کیا ہونا چاہیے جذبات بھی ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول کرنا اپنے میعار کو قابو رکھنا یہ بہت عظیم منزل ہے اس لیے جہاد صرف دشمن کو مار لینے کا نام نہیں اپنے سرباہ کی اطاعت میں اپنے جذبات کو فتح کر لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے دوسرے کو تمہچہ مارنا آسان ہے اپنے اپنے جذبات کو تمہچہ مارنا بڑا مشکل ہے اور میدان کربلا کے غازیوں نے ہمارے سامنے یہی نقشے پیش کیے کہ جذبات اپنے مقام پر اطاعت امام اپنے مقام پر وہ میعار ایمان سمجھتے تھے اطاعت معصوم نہ کہ اطاعت خواہش فتح بے اونی یحبب قبول اللہ تم اطاعت کرو یہ میعار ہے اللہ کی محبت کا اللہ تم سے محبت کرے گا اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو کہ خدا نے شکوا کیا ان لوگوں کا قرآن مزید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِتَّخَذَا إِلَهَا هُوَا اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جو معصوم کے حکم کو اپنا پیش رو سمجھے یا اپنا مقام اطاعت سمجھے وہ کامیاب ہے اور کربلا کے مجاہدین میں میں نے کل ایک کمسن بچے کی بات عزگی تھی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سب کے سب یہ ایک ہی نظریہ کے معطاعت تھے ان کا جوش بھی تھا لیکن ان کا ہوش ان کے جوش پر غالق تھا اب باہت سے زیادہ جوشی لہ کون ہو سکتا ہے جس میں قوتِ حیدری موجود ہے قوتِ عزداللہ ہی موجود ہے میں حیران ہوں کہ جس بہن بھائی کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں یہ بہن اس نے ہمیشہ بھائی کو غریب نہیں دیکھا تھا جس بہن میں بھائی کو ہمیشہ غریب دیکھا ہو اس بہن کے لیے بھائی کی غربت برداشت کرنا آسان ہے لیکن جس بہن میں بھائی کو ہمیشہ امیر دیکھا ہو اب اس بہن کے لیے بھائی کی غربت ناقابل پردار کی پہلا چانس تھا جب زینب خاتون نے اپنی آنکھوں سے حسین کو کسی بدو کی زبانی تیز و ترش لہجے سے خطاب کرتے دیکھا وہ تھا غر حسین میں گھر نہیں جانے دوں گا مولا نے فرمایا جانے دو غر نے کہا میں عرب کے ماتات نہیں جانے دوں گا حکومت نے میرے اجنے میں ڈیوٹی لگائی ہے امام نے فرمایا شریف کا شریف کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں شریف ماں کے بیٹے ہو میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو غر نے جواب دیا میں آیا جھگڑے کرنے کے لئے ہوں فرمایا شریف شریف سے جھگڑا کرے میں تنہا ہوں اکیلے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے لیکن جس شریف کے ساتھ بہنے ہوں جس شریف کے ساتھ بیٹیاں ہوں جس کے ساتھ شریف پردادار ہوں اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور بناسب نہیں اگر میں تنہا ہوتا تم جھگڑا کرتے میں چپ کر کے چلا جاتا لیکن آج میں تنہا نہیں میرے ساتھ زینب ہے میرے ساتھ امی قرصوم ہے میرے ساتھ زہرہ کی پوتیاں ہیں ظاہرہ جواسیاں ہیں میرے ساتھ پردادار ہیں اس مقام پر میں ارض کروں گا حسین ایک بدو شخص کو مندت کرتے ہو ام البلین کے چار شیر آپ کے سامنے موجود ہیں اگر چاہیں تو پرد کر رکھ دیں ابھی تو رشکر تھوڑا ہے اس کو مندت کرتے ہو اور ابباس کو حکم کیوں نہیں دے دے اور میں یہ سمجھتا ہوں ابباس یہ تیری شجاہ کہ تیرا شجاہت پر بھی کنٹرول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام جذباتی نہیں ہوا کرتا مشیعاتی ہوا کرتا ہے ابباس کی شجاہت بھی جذبات کتابے نہیں تھی امامت کتابے تھی حر کی نگاہتی حسین کے چہرے پر حسین کی نگاہت ابباس کی نگاہتی حسین کے چہرے پر اور حسین دیکھ رہا تھا کہ حر کیا فیصلہ کرتا ہے اگر ابباس جذباتی ہوتا تو یقیناً دو اگلی دوبت نہ پہنچتی اور ان کا جذباتی نہ ہونا اس عمر سے بھی جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ممکن ہے ایسا ہو اگر نفسیات اس کی اجازت دیں ہو سکتا ہے کہ ساتھ مئی کے دن جب یہ حکم ہوا کہ خیمے دریاز سے الگ کرو اگر ابباس صرف جذبات کے تابع ہوتا تو یہ حکم دینے کی جورت نہ کرتے مخالفین انہوں نے حکم دیا اور حسین کے تیور کو دیکھا ابباس نے حسین نے فرمایا خیمے یہاں سے اکھارو ادھر جا کر لگا دو تعمیل ارشاد امام میں ابباس نے حکم کو تسلیم کیا اگر جذباتی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا لیکن ابباس کے نزدیک میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض دن معتادی عرض کرتا ہوں کہ ابباس کے نزدیک حسن جذبات کی تکمیل نہیں ابباس کے نزدیک حسن شجاہتا ہے امام کے حکم کی اطاعت اگر جذبات کی اطاعت کرتے تو دوسری نوبت نہ آتی دسویں کے دل ابباس گھرے پر سوا ہے ایک صحابی نے عرض کی کہ ابباس میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ جب حضرت عمیر المومنین نے شادی کا ارادہ فرمایا تھا تو عقیل سے پوچھا تھا کہ عرب کے کسی شجاہ خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو عقیل نے مشورہ دیا تھا خاندان کلابیہ سے شادی کرنے کا حیر ابباس اس بات کی انتہا کو پہنچ گئے اور دو رکابہ بھرے پر سوار ہوتے تھے فرس سے متہم پر سوار ہوتے تھے فرس سے متہم اس کو کہتے ہیں کہ جو گردن بلند کرے تو سوار کو چپا دے رکابے دو اور ابباس کی جوانی اور ابباس کے قد و قامت کی حالت یہ تھی کہ جب دو رکابہ گھرے پر سوار ہوتے تھے تو فرس سے متہم بھی گردن بلند کرنے کے بعد ابباس کے سینے سے سر بلند نہیں کر سکتا تھا یہ تھی ابباس کی حالت جب صحابی نے کہا کہ اہلی نے شادی کی تھی اسی دن کے لئے اہلی نے تجھے چاہا تھا تو حضرت ابباس نے اگڑائی لی رکابے ٹوٹ گئیں اور فرمایا اے حسین کا غلام اے صحابی کیا ابباس کو تُو شجاعت کے سب سمجھ پڑھا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے لیکن میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے میری شجاعت بے محار نہیں میری شجاعت جذبات کے تابے نہیں حسین جو حکم دے گا ابباس تابے فرمان رہے گا اور خدا جواہیں یہی کلمات جب حضرت ام البنین بقاول پڑھنے والوں کے کہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو ام البنین نے میں نے یہ لفظ تاریخ میں خود نہیں دیکھے بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں اور ممکن ہے ہو کہ ابباس کو ام البنین نے لگ بلایا تھا ابباس گئے فرمایا قبر رسول کے سامنے بیٹھ کر قبر پر ہاتھ رکھ کے ماں سے وعدہ کرو کہ زینب سے وفا کرو گے دیکھ ابباس زینب تیرے سارے جا رہی ہے ابباس زینب تیرے سارے جا رہی ہے زہرہ کی بیٹی جنگلوں میں سفر کرنے کی عادی نہیں تیرے سارے جا رہی ہے ابباس ایسا نہ ہو کہ زینب کے پردے پر گویاں جائے اور ابباس نے وہ وعدہ کر دیا تھا ماں سے اور یہی حسرت تھی جناب ام البنین کو میں کیا عرض کروں شاید ایسا ہو کہ ابباس کا ایک کم سن فرزند جس کا نام عبیدلہ ہے ابباس نے مدینہ سیروانگی کے وقت اپنے کم سن عبیدلہ کو دادی کی خدمت کے لیے مدینہ میں چھوڑ لیا تھا کہ ہم چاروں بھائی جا رہے ہیں بیٹا تیری دادی ضعیفہ ہے اس کو مسلح بشا کر دیلو اس کو آفتابہ پانی کا بھر کے دیلو تاکہ تیری دادی بے سہرہ نہ رہے تو عبیدلہ ابباس کا فرزند اپنی دادی ام البنین کی خدمت کے لیے مدینہ میں رہیہ تھا باقی سارے چلے گئے جب بشیر نے واپس آ کر اطلاع دی یا اہلی یسر لا مکام لکن بہا اے اہلی یسر اب مدینہ میں سکونہ جائل نہیں رہی حسین مارے گئے اور میری آنسوں آنکھوں سے بہر ہی ہیں حسین کا سر حسین کا جسم زمین کربلا پر ہے اور سر لو کے نیزہ پر پھلائے جا رہا ہے جب یہ آواز سنیں تو مدینہ میں حل چل مچ گئی کہ کافلہ آ گیا اس لیے کہ کافلے کی خوش غبری دینے والے خوش غبری دے دی تو ماں نے دادی نے فرمایا بیٹے عبیدلہ جی امین میں نے سنا ہے حل چل ہے مدینہ میں کہ مسافر مدینہ کے واپس آ گئے ہیں یا گلی کے بور پر کھڑے ہو جاؤ کہیں سے آنے والا کوئی خبر دے اسے تفصیلی خبر معلوم کر کے لے آو کہ کون کون آیا ہے کون کون آیا ہے بیٹا اگر تیرا باپ آ جائے اگر تیرا باپ آ جائے تو میں تجھے لہلاؤں گی تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی تجھے سرما لگاؤں گی اور تجھے ساتھ لے کر جاؤں گی بابا کے جا کر سلام کرنا یہ بچہ اسے اندلار میں تھا کہ بابا کب آئے گا اور کب مجھے اچھے کپڑے پہنائے جائے گے میری آکھوں میں سرما ڈالا جائے گا دادی کے کہنے پار جی عبیداللہ اپنے گھر کی حویلی سے دکھر کر گلی کے مور پر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ اتناہ دینے والا دھر سے آئے اچانک یہ بھی کھڑا ہے ادھر بشیر بن جذرم گھوڑے پہ سوار اعلان کرتے ہوئے آ رہا تھا تو یہ شہزادہ سامنے کر رہا ہو گیا اور سے دیکھا ہے سوار کیا خبر لائے ہے اس نے جواب دیا جو بدینے سے گئے تھے مصافر آج واپس آ گئے اب عبیداللہ اعرض کی کہ اگر آ گئے ہیں تو انہیں کون کون آئے ہیں اس نے کہا تم کس کا پوچھتے ہو عبیداللہ نے سوال کیا کیا میرے بابا عباس آئے ہیں جب عباس کا نام سنا تو مشیر بن جترا اور بچے کے پاس بیٹھ گیا بچے کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا بچا تم کس جذبے کے مات آتا ہے وہ کہے لگے حضرت عبیداللہ نے کہا میری ضعیفہ دادی ہے جو عباس کی امتلار میں ہے اور جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے میری آنکھوں میں سرمہ ماں نے نہیں ڈالا میرے ساتھ پر کنگی نہیں کی آج میری دادی اممہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے تو بتا لاؤ اگر میرا بابا آئے تو میں اچھے کپڑے بھی پہناؤں گی سرمہ بھی لگاؤں گی سر پر تیر کنگی بھی کروں گی اور تجھے ساتھ لے جاؤں گی اس لیے پوچھتا ہوں میری دادی اندر سن رہی ہے مجھے بتا میرے بابا عباس آئے گی تو اس لیے بے تہاشا گریہ جاری ہوا اور شیرم نے جذرم کا اور اس نے مٹھی کی ایک بٹھی بھر کر آہ اب کوئی اللہ کے ساتھ میں ڈالی اور بیٹا آمدر خیر کی ہوں تیرے بابا شہید ہو گئی آہ عباس واپس نہیں آئے یہ ایک وفا کا جملہ ہے جناب امو البلین اور اپنے گریے پر چلپا کرتی ہوئی کنٹرول کرتی ہوئی اپنے بیٹے کو معصوص نہ ہونے دیا سیاباز کے قدل پر میں کتنی غمنات ہوں بیٹے کو ساتھ لے کر سیدھی جنت البقی میں کریم سیدھی جنت البقی میں کریم جناب سہرہ کی قبر سے لپٹ کر عباس کی دارہ عباس کی خیر کی ہوتا ہے حسین بارا گیا سیدھے کہ عباس کی خیر نہیں تو حسین دیکھی ہم کنٹرول ہو گئے لیکن تیرے اپنے آواز نہ ہونا عباس نے کمزوری نہیں دکھائی تیرے بیٹے میں اجازت نے دی لی اس لیے عباس دنیا سے ترسلے ہوئے گئے کاش حسین اجازت دیتے حضرت عباس کے غم میں آنے والی حسون شالی مومنین کی خدا مردور و مردور لکنہائے اور خدا گواہے کہ عباس حسین کے مائے ناز سپھائی سے اور زنب خاتون کے پر خلوص و قادر میں نے عباس کی جنگ نہیں پڑھی میں نے حضرت عباس کی شجاعت نہیں پڑھی میں نے ان کا میدان جنگ میں کارنامہ کوئی نہیں پڑھا میں نے صرف عباس کا نام لیا آپ کی آنکھوں چانس اجارے ہوئے یہ وفادار اتنا ہے بکاول بیان کرنے والوں کے کربلا سے شام تک عباس کا سر لوک نیزہ سے دور رہا صرف اس لیے اگر کسی نے رستے میں پوچھا سجاد یہ سر لوک نیزہ یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے تو حضرت سجاد نے فرمایا میں نے کہی جفعہ ذکیر چچا جان وہاں کیوں نہیں جاتے تو کچے ہوئے سر سے آواز آتی ہے کہ مجھے زنب کا سر کھا نہ لگا میں وعدہ کرتا ہے اگر آپ قبول بلی سے کہ اللہ نمبر میں سہانے جا رہی ہے تو میں اس کے پردے کی پوری فعالت کروں گا میں اللہ ہماری مجالس سے محبور قبول فرما بانی آنے مجلس کی محنت قبول فرما فروردگار جس میں حاضرین مجلس عذا میں شریک ہیں ان تمام کی حاضرین قبول فرما فروردگار علماء میں اتفاق و اتحاد عطا فرما ہمارے علماء کو اپنے مقاصد خیر میں کامیابی و کامیابیت آتا ہے اسلامی افواج کو جہاں کہیں ہیں فتح و کامیابیت آتا ہے فروردگار قائم اول محمد کے ظہور میں تعجیل فرما پاکستانی علماء کو اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما اور میں نے کل عزقیہ تھا آج پھر اسی لفظ کو دوناتا ہوں کہ فروردگار میری کلم میں برکت دے بیان میں برکت دے اور میں نے جو ارادہ کر رکھا ہے جامعہ زینبیہ لاہور میں ایک ادارہ بنانے کا اس میں مجھے کامیابی اور کامرانی اور اہل دبائی سے میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی چونکہ اتفاق سے میں آیا ہوں ہمارے جامعہ زینبیہ کے لیے جب میں یہاں سے جانے لگوں تو دل کھول کر آپ ہمارے ساتھ تعاون کرے گے تاکہ میں وہاں جامعہ زینبیہ کو شاہ یا نشان شکل دے سکا پروردگارِ عالم تینکہ پڑا جانتے ہیں بیوی آدات و اتوار کو بھی جانتے ہیں اور میرے ارادے کو بھی اور خدا جانتا ہے دعا ہے کہ اللہ کامیابی اتفاقے بیوی آدات و قشقہ یاد فرما مصیب عزدگان کی مصیبتیں دور کر مصافروں کی سفر بلا خبر کر پروردگارِ عالم ہمیں وائزِ متعرض ہونے کی سعادت اتاو ہم جو کہیں اس پر عمل کرنے کی سعادت اتاو ربنا تکبل منہ علمک انتا السمیع العظیم ما شاء اللہ لا اولا ولا قوتا اللہ باللہ العظیم نعرین حیدری